بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات اردو کے لیکچر نمبر تین کے ساتھ آپ کی معلمہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں طالبات امید ہے کہ پچھلے کلاسز میں پڑھائے جانے والے سبق کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور اس کا دیا گیا کام آپ نے ہدایات کے مطابق کر لیا ہوگا آئیے آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے ماحول کی صفائی ماحول سے مراد کیا ہے ماحول سے مراد ہے ہمارا اردگرد اور ہم اس سبق میں کیا پڑھیں گے اپنے اردگرد کی صفائی کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اردگرد کے ماحول میں گندگی پیدا ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ان وجوہات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آئیے سبق کی بلند خانی سے تدریز کا آغاز کرتے ہیں جدید طور میں سائنس، ذرات اور سنت کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے نئے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ان میں ایک مسئلہ ماحول کی آلودگی ہے ماحول میں اردگرد کی تمام جاندار اور بے جان چیزیں شامل ہیں ایسی تمام چیزیں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں ان سرگرمیوں کی بدالت ماحول میں ہونے والی نامناسب تبدیلیوں کو ماحول کی آلودگی کہتے ہیں آلودگی ایک ایسا عمل ہے جو زمین، ہوا اور پانی کو خراب اور نقصان دے بنا دیتا ہے ماحول میں بہت زیادہ تبدیلیوں کے نتیجے میں واقع ہونے والی آلودگی آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اس سے انسانوں، جانداروں، سمندری مخلوق اور پودوں کو نقصان پہنچ رہا ہے آئیے ہم دیکھیں کون کون سی چیزیں ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں اور ان سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہے ہمارا کررہ ہوائی آلودگی کا باعث بننے والے مختلف ماددوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے مگر جب ان ماددوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو پھر قدرت کا یہ نظام ان کو جذب کرنے کے قابل نہیں رہتا اس کے نتیجے میں یہ ماددیں انسانوں، جانوروں، پودوں اور دیگر اشیاء کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں کررہ ہوائی میں اس تبدیلی کو فضائی آلودگی کہتے ہیں فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھوان اور زہریلی گیسے ہیں یہ ہمارے ماحول میں داخل ہو کر اسے آلودہ کر دیتی ہیں پھر یہ انسانوں کو ہی نہیں بلکہ نباتات کو بھی متاثر کرتی ہیں اسی طرح گرد و غبار بھی فضائی آلودگی کی وجہ سے سانس، جلد، آنکھوں، گردوں اور چگر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی پانی سمندروں، دریاؤں، نہروں، جھیلوں، ندی نالوں اور زمین کی تہوں میں موجود ہے کارخانوں، فیکٹریوں اور رہائشی علاقوں کے غلیز پانی اور زہریلے اور گندے مادے بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں یہ آلودہ پانی قریبی جہڑوں، ندی نالوں اور دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے اس پانی سے آبی اور خشکی کے جانداروں کے علاوہ انسان بھی متاثر ہوتے ہیں زہر زمین پانی بھی گندے پانی کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے آلودہ پانی سے حیزہ، پولیو، ٹائفائیڈ، یرکان، اسحال اور دوسری کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں سنتی علاقوں کے زہریلے مادے، رہائشی علاقوں کا کورا کرکٹ اور گندہ پانی زمینی آلودگی کا سبب بنتے ہیں کورے کرکٹ کے ڈھیر علاقے کی خوبصورتی کو بھی برباد کر دیتے ہیں خاد اور زرعی عدویات کے استعمال سے بھی زمین آلودہ ہو رہی ہے جانوروں کا فضلہ بھی آلودگی کا باعث بنتا ہے یہ سب چیزیں ماحول کو خراب کر کے بیماریاں پھیلاتی ہیں ناپسندیدہ بلند اور بےہنگم آوازوں کو شور کہتے ہیں شور کی آلودگی سے مراد تکلیف دے آوازوں کا فضا میں شامل ہونا ہے فیکٹریاں، کارخانے، مشینے، ریڈیو ٹیلیویجن اور گاڑیاں شور کی آلودگی کا سبب ہیں شور کی آلودگی شور آس پاس کے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس سے بے شمار منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں قوت سماعت متاثر ہوتی ہے، بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے طبیعت میں چھڑ چھڑا پن پیدا ہوتا ہے اور دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں یہ آلودگی انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو ساف ستھرا رکھیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو ساف ستھرا رکھیں گلیوں اور محلوں میں گندگی کے ڈھیر نہ لگنے دیں پانی کی نقاسی کے نظام کو بہتر بنائیں اور تاکہ تافون اور جراسیم پیدا نہ ہوں کورا کرکٹ مخصوص مقامات پر پھینکیں دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائی جائے اور نہ مننے والوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے سنتی اداروں کو آبادیوں سے الگ تھلگ بنایا جائے ان سے خارج ہونے والے فضلے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے بے تہاشا پھیلتی ہوئی آبادیوں پر قابو پایا جائے عوام میں ماحولیاتی آلودگی کا شعور بیدار کیا جائے ملک بھر میں شجرکاری کا احتمام کیا جائے کیونکہ درخت فضائی آلودگی کو ختم کرنے اور ماحول کو بھی ساف سترہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صفائی نصف ایمان ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے ماحول کو ساف سترہ رکھیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی اور عظیم خدمت بھی ہے طالبات آپ نے اس سبق میں جو ہے وہ کیا کچھ پڑھا اس سبق میں آپ نے جو اہم نقاط پڑھے آئیے ہم ان کو دوبارہ سے دہرہ لیتے ہیں یہ دیکھئے طالبات اس سبق میں جو سب سے پہلی بات ہم نے پڑھی وہ کیا تھی وہ تھی ماحول یعنی ماحول کسے کہتے ہیں ماحول ہے ہمارا اردگید اور ہمارے اردگید میں کیا چیزیں شامل ہیں جتنی بھی جاندار اور بے جان چیزیں ہیں وہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہم نے پڑھی وہ تھی ماحول کی آلودگی ماحول کی آلودگی کسے کہتے ہیں انسانی سرگرمیوں سے ہونے والی نامناسب تبدیلیوں کو ماحول کی آلودگی کہتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے زمین ہوا اور پانی جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں یعنی گندے ہو جاتے ہیں اسی طرح جو اہم بات جو ہم نے ایک اور پڑھی وہ تھی ماحول کی آلودگی کی اقسام ماحول کی آلودگی کی کتنی اقسام ہیں اس کی چار اقسام ہیں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے فضائی آلودگی فضائی آلودگی سے مراد یہ ہے کہ جب قدرتی نظام میں جو مختلف مادوں کو جذب کرنے کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی جو قدرتی نظام ہے اس کے تحت جو گندے مادے یا جو غیر ضروری مادے ہوتے ہیں وہ فضائی میں جذب ہو جاتے ہیں لیکن جب ان گندے اور غلیز مادوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہیں مقدار بڑھ جاتی ہے تو پھر فضائی میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اسے جذب کر سکے اور اس طرح یہ مادے جو ہیں یہ فضائی میں آلودگی پھیلاتے ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھوان گاریوں سے نکلنے والا دھوان زہریلی کیسے وغیرہ ہیں اسی طرح دوسری جو قسم ہم نے پڑی وہ تھی زمینی آلودگی زمینی آلودگی جو ہے وہ زمین پر گندگی پھیلانے سے ہوتی ہے مختلف گندی چیزیں زمین میں دفن کرنے گندہ پانی زمین میں جذب ہونے اسی طرح کورا کرکٹ وغیرہ پھیلانے سے زمینی آلودگی پیدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد آتی ہے آبی آلودگی پانی میں مختلف غلیز مادے شامل ہو جانے سے پانی جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے اور اس سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں سمندری مخلوق یعنی مچھلیاں وغیرہ اور سمندر میں جو اور جانور ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے اور اسی طرح انسان بھی اس نقصان کی زد میں آجاتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے شور کی آلودگی شور کی اور یہ کون کون سی چیزوں سے پھیلتی ہے آبی آلودگی اور زمینی آلودگی جو پھیلتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس سے بیماریاں کون کون سی پھیل جاتی ہیں سہیزہ ہو جاتا ہے پولیو ہو جاتا ہے یرکان جیسے پیلیا ہم کہتے ہیں وہ ہے اسحال پیٹ کی بیماری کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ گندہ پانی جو ہے وہ پینے سے انسان کو جو ہے وہ اکثر ڈائریا وغیرہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ گھروں میں عموماً صاف پانی کا اتمام کرتے ہیں پانی عبال کر پیتے ہیں تو وہ کیوں پیتے ہیں اس لیے کہ گندے پانی سے ہماری صحت پر جو ہے وہ مزر اثرات مرتب ہوتے ہیں پھر آتی ہے شور کی آلودگی شور کی آلودگی سے مراد یعنی اردی ارد کا شور ایسا شور جو ہمارے قوت سماعت کو متاثر کرے اور ہمیں پسند نہ ہو یعنی آپ بہت زیادہ شور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری سماعت یعنی ہماری سننے کی جو طاقت ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور پھر اس سے ہمارے ذہن اور ہماری ذہنی صحت پر بھی جو ہے وہ برا اثر پڑتا ہے اب ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ماہول کی اس آلودگی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان تمام عوامل کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو اس ماہول کو گندہ کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں اور کیا کریں اپنے اردگرد کے ماہول کو صاف سترا رکھنے کی کوشش کریں وہ تمام مجوہات جو ماہول میں آلودگی کا سبب بنتے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ماہول پاک صاف ہو جائے درخت لگائیں درخت ماہول کو بہت زیادہ صاف رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے اچھے سے کاربن ڈائیک سائیڈ جو ہے وہ جذب کرتے ہیں تو کیا ہے اس سے کیا ہوگا ہمارے ماہول میں پیدا ہونے والی جو گندگی ہے جو آلودگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صفائی ہے اس کو نصف ایمان کہا ہے تو ظاہری بات ہے جب ہم اپنے آپ کو صاف سترا رکھیں گے اپنے اردگرد کو صاف رکھیں گے تو اس سے ہمارا ایمان بھی مکمل ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماہول کو صاف رکھیں اس سے نہ صرف ہمیں فائدہ ہوگا بلکہ ہمارے اردگرد رہنے والی تمام مخلوقات کو فائدہ ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا خیال رکھنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے تو ظاہری بات یہ تھا ہمارا آج کا سبق آئیے اب اس سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ اور ان کے معینی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے ظاہری بات یہ ہیں آپ کے سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ ٹھیک ہے اور یہ ان کے معینی ہے سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے آلودگی آلودگی کا مطلب ہے لٹھڑی ہوئی یا گندگی ملی ہوئی اسی طرح دوسرا لفظ ہے آپ کا نباتات نباتات جو ہے وہ پودے اور درخت ہوتے ہیں یعنی پودوں اور درختوں کو کیا کہتے ہیں نباتات کہتے ہیں بے ہنگم سے مراد بے ہنگم کا مطلب کیا ہے بے وقت نامناسب نکاسی کا مطلب کیا ہے نکال یعنی نکالنا کسی چیز کا جیسے پانی گندے پانی کی نکاسی سے مراد کیا ہے گندے پانی کو نکالنا اسی طرح شجرکاری شجرکاری کا مطلب کیا ہے درخت لگانا اس کے بعد ہے نصف ایمان نصف ایمان کا مطلب کیا ہے آدھا ایمان مادہ وہ شئے جس سے کوئی چیز بنائی جائے جسے آپ انگلیش میں میٹر بھی آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا نا میٹر جسے کہتے ہیں وہ مادہ کہہ جاتا ہے اسی طرح اگلا لفظ آخری لفظ ہے قرہ قرہ کہتے ہیں گول چیز کو گولہ یا گین جیسے زمین کو قرہ عرض کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے تمام الفاظ معنی ہیں جو آپ کے سبق میں جو آپ کے الفاظ ہیں جو آج سبق میں آپ نے پڑھے ہیں اور یہ ان کے معنی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے تو آرے بعد کہ نصر کی کوپی میں آپ نے سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ الفاظ معنی اپنی کوپیوں میں اتار لینے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے اگلی کلاس تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجئے فی امان اللہ